لاہور کا مینارے پاکستان جسے یادگار بھی کہا جاتا ہے یہ یادگار ہے اس لا زوال جذبے کی جس نے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا یہ یادگار ہے ان خواب دیکھنے والی آنکھوں کی جنہیں تعبیر حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیاں پار کرنے پڑی یہ یادگار ہے اس سفر کے آغاز کی جس کی منزل تھا پاکستان موسیقی اس کی وجہ سے برطانوی حکومت کی برے صغیر پر گریفت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے اور حکومت سے اپنے جائز مطالبات منوانا قدر آسان ہے اور کانگریسی حکومتوں کا خاتمہ تو ہو چکا لیکن اس دوران ہندو ذہنیت کھل کر سامنے آ چکی ہے قائد آزم اس ذہنیت کے اغراض و مقاصد بخوبی بھاگ چکے ہیں اور اب ایک ہتمی فیصلے کا وقت آ چکا ہے اور یہ فیصلہ سنانے کے لیے بائیس مارچ کا دن مقرر ہے تئیس مارچ انیس سو چاریس کو لاہور میں برے صغیر بھر کے مسلمان اکٹھے ہوئے اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا جس میں سارے برے صغیر سے مسلمان جوک در جوک آئے قائد آزم کی آواز پر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس سے پہلے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ ستائیسوں سالانہ اجلاس شروع ہوتا لاہور میں ایک افسوسناک واقع رنما ہو گیا انیس مارچ انیس سو چالیس جنگ بدر کے تین سو تیرہ مجاہدین کی تعداد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ایک زیلی تنظیم خاک سار تحریک کے تین سو تیرہ کارکنان نے اپنی مخصوص خاکی وردیاں پہن کر اور بیلچے اٹھا کر پابندی توڑتے ہوئے لاہور میں مارچ کیا تو پولیس سے مدبیر ہو گئی اور پولیس نے گولی چلا دی اس فائرنگ کے نتیجے میں کئی خاک سار کارکنان شہید ہوئے اور زخمی کارکنان کو میو ہسپیٹل میں داخل کروا دیا گیا جس کی وجہ سے لاہور کی فضا سوگوار ہو گئی اور اب یہاں کے باسی غم غصے کی تصویر بن چکے ہیں ایسے میں کئی حلقوں کی طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ ان حالات میں مسلم لیگ کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا وہ بڑا ایک خونی سانحہ تھا اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے فضا بڑی مقدر ہو گئی اس کے بعد تو قائد اعظم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ محول کیونکہ خوشگوار نہیں رہا اس لیے آپ اس کو ملتوی کر دیں قائد اعظم نے ایسی تمام تجاویز کو یک سر رد کرتے ہوئے کہا کہ پورے ہندوستان سے لوگ اس اجلاس میں شرکت کے لیے دلی میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے اجلاس اپنے مقررہ وقت اور جگہ پر ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا اکیس مارچ انیس سو چالیس دلی سے خصوصی ٹرین قائد اعظم ان کے رفقہ اور سینکڑوں مسلم لیگی کارکنوں کو لے کر لاہور ریلوے سٹیشن پر پہنچے جب آپ استقبال کرتے ہیں یا ہار پہناتے ہیں تو اس میں خوشی جو ہے وہ جھلکتی ہے اور ظاہر قائد اعظم کو افسوس بھی تھا نارجدی بھی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا تاثر دیا جائے جس سے مسلمان قوم کو کوئی خوشی کا اظہار جو ہے اس کا موقع ملے اور وہ سمجھے کہ جو غم کی کیفیت ہے اس میں وہ شرک نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس غم کی کیفیت کو اور سوگوار محول کو اور اس کے تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی سیلیبریشن جو ہے اس کو منانے سے منع کر دیا قائد اعظم نے استقبال کے لیے آنے والے پنجاب کے وزیراعظم سر سکندر حیاء سے ناراضی کا اظہار کیا اور خاکسا تحریک کے زخمیوں کی اعادت کے لیے میو ہوسپیٹل چلے گئے میں دس جنال کے طالب میں تھا اور طالب میں کے حوالے سے پانچ چھ دوست بھی تھے جیسے پنجاب میں جوٹ کہتے ہیں تو ہم جہاں بھی جاتے تھے ان جلسوں میں کٹھے جاتے تھے سٹیشن بھی پہنچے لیکن جلسہ وہاں جلوس تو بہت بڑا تھا لیکن قائد اعظم کے یہ پیغام پھیلائے گئے قائد اعظم نے کہا ہے ادھر منٹو پارک میں شامیانوں کا ایک شہر آباد ہو چکا ہے جہاں مسلم لیک کی پرچم کشائی کی رسم ہوئی یہ وہی پرچم ہے جو 1937 کے اجلاس میں مسلم لیک کے لیے منظور ہوا تھا 22 مارچ 1940 اولینیا مسلم لیک کے 27 میں سالانہ اجلاس کے آغاز سے پہلے حریت پسند شورا نے اپنے اپنے کلام پیش کیے میاں بشیر عمل کے لکھی ہوئی شورا افاق نظم ملت کا پاسبا ہے محمد علی جناہ پہلی دفعہ اسی اجلاس میں پڑی گئی ملت کا پاسبا ہے محمد علی جناہ محمد علی جناہ ملت ہے جو سدا ہے محمد علی جناہ محمد علی جناہ اس اجلاس میں داخلے کے لیے ٹکٹ لگایا گیا جس کی وجہ سے کئی طلبہ جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے ان کی پریشانی لازمی تھی محمد علی جانے کے کوش کرنے لگے تو ہمیں روک دیا گیا کہا کہ ٹکٹ ہونا چاہیے تو ہمارے پاس ٹکٹ کا تو ہمیں بہت خوصہ تو بڑا آیا مگر وہ آگے جو مطبع ڈیلی جو کھڑے ہوئے تھے اس کے حفاظ کرنے کے لیے وہ بھی زوردار لوگ تھے تو ہماندہ نہیں جا سکے لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا تو اتنے میں ایک دم شور مچا کہ کائد آزم کی سواری آگئی ہے وہ منٹ و پاک میں داخل ہونے لگے ہیں چنانچہ وہ اس ہی راستے سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جب گوزر 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 تو ہم نے ایک دم ان کے قریب شور مچا دیا کائد آزم کائد آزم کائد آزم بیسے تو نعرے لگ رہے تھے چار طرف کائد آزم زندہ بات کے مگر ہم جس انداز سے بات کر رہے تھے کائد آزم نے غالباً ات کو پہشانا اور ہمارے قریب آ کر بلند آواز سے انگریجی میں کہا what's the matter boys ہم نے بتایا کہ ہم آپ کی تقریب سننا چاہتے ہیں ہمیں رو کر گئے بہرحال وہ تھوڑا زہن سیب ان نے منتظمین کو بلا کر کہا کہ نوجوانوں کو فری جانے دیں کائد آزم کی آمد سے لوگوں کے جذبوں کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھا سرشاہ نواز خانف ممدود جو کہ اس اجلاس کے منتظم عالی ہیں کہ خطبہ استقبالیہ سے اجلاس کی باقاعدہ کاروائی شروع ہوئی لیکن تمام نظریں قائد پر مرکوز ہیں اور سماتیں اس عظیم فیصلے کی منتظر جس پر مسلمانہ نے ہندوستان کا مستقبل تعمیر ہونا دیا کوئی نہیں جانتا کہ قائد آزم آج اپنے سیاسی کیریئر کی ایک لمبی تقریر کرنے والے ہیں جس کا دورانیا نوے منٹ ہوگا انتظار کی گڑیاں ختم ہوئیں اور قائد آزم برے سغیر پاکو ہند کے طول و عرض سے آئے مسلمانوں سے مخاطب ہوئے خواتین و حضرات ہمارا یہ اجلاس آج پندرہ ماہ بعد منقد ہو رہا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا گزشتہ اجلاس دسمبر 1938 میں پٹنا میں منقد ہوا تھا اس کے بعد اب تک بہت سے واقعات کرونما ہو چکے ہیں یہ کہتے ہوئے قائد آزم نے مسلم لیگ کی گزشتہ پندرہ ماہ کے کارکردگی تفصیل سے بیان کی جس میں ہندوستان کے ہر صوبے میں مسلم لیگ کے دفاتر قائم کرنے کے علاوہ خواتین کی بڑے پیمانے پر مسلم لیگ میں شمولیت کا ذکر کیا اس کے بعد قائد نے مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ شروع کیا جس کا اختتام مسلمانوں سے کی جانے والی بسلوکی اور ظلم پر ہوا پھر قائد آزم نے انگریزوں کی فطرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں کہ انگریز بڑے زدی ہوتے ہیں اور بہت قدامت پسند بھی اگرچہ وہ بہت ہوشیار ہیں لیکن معاملات کو سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے علان جنگ کے بعد قدرتی بات ہے کہ وائس رائے مسلم لیگ سے مدد لینا چاہتے تھے اور یہی وہ موقع تھا جب انہیں احساس ہوا کہ مسلم لیگ بھی ایک طاقت ہے اس سے پہلے تو وہ صرف کانگریس یا گاندی اور صرف گاندی کو ہی جانتے تھے اس کے بعد قائد اعظم نے پہلی دفعہ کھل کر گاندی کے دوہرے طرز سیاست کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا مسٹر گاندی آخر یہ کہنے پر فقر محسوس کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایک ہندو ہیں اور کانگریس کو ہندووں کی ٹھوس حمایت حاصل ہے جبکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ میں مسلمان ہوں اور مسلم لیگ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ٹھوس حمایت حاصل ہے پھر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارا فریب اور ڈھونگ کیوں رچایا جا رہا ہے یہ سب سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں وہ ایک ہندو لیڈر کی حیثیت سے فخر کے ساتھ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے اور مجھ سے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے ملاقات کیوں نہیں کرتے کہ جس پر میں فخر کرتا ہوں پھر قائد آزم نے ہندو مسلم اتحاد کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے کہا پچھلے چند مہینوں کے دوران میں نے اپنا بیشتر وقت مسلمانوں کی تاریخ اور قوانین کے مطالعے میں صرف کیا ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہندو مسلم اتحاد نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی قابل عمل ہندو اور مسلمان دو مختلف تحضیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد بیشتر متصادم تصورات اور نظریات پر مشتمل ہے یہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے اکثر صورتوں میں ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے غرض یہ کہ قائد عظم نے بے شمار اقلی دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں آخر میں قائد نے وہ نسخہ کیمیا بتایا جو کسی بھی قوم کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ دیانتداری سے اپنے پرائز سر انجام دیں اور ہمیشہ صرف اور صرف اپنے زور بازو پر یقین رکھیں قائد کی اس تقریر میں تو جیسے سامین کے جسموں میں نئی روح کراداد پاکستان ابول قاسم فضل حق جنہیں ایک فضل حق یا شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے نے پیش کرنی تھی جو بائیس مارچ تک لاہور نہیں پہنچ سکے جس کی وجہ سے کراداد پاکستان تیس مارچ کو پیش کی گئی اس اجلاس میں بنگال کے اس وقت وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا بنگال کے جو وزیر اعظم تھے شیر بنگال مولوی ایک فضل حق انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ہم اب ہندووں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے اب ہم اپنے لئے الگ وطن چاہتے ہیں تو وہ جو قرارداد تھی اس میں کہا گیا کہتے ہیں ہمیں جہاں جہاں مسلم مجارٹی ہیں وہاں ہمارے الگ زون ہوں گے ہماری الگ الہدکہ ہوں گے ہندووں سے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سٹیٹس کا لفظ قرارداد الہور میں استعمال کیا گیا اور قائد عظم نے اس کی تاہید کی اور دگر برے سگیر بھر سے آیا مسلمانوں نے اس وقت تاہید کی گئی اس کو قرارداد الہور کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس وقت پاکستان نام نہیں تھا اپنایا نہیں گیا تھا نائی معروف تھا یہ تو پھر ہندو پریس جو تھا اس نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا اس نے کہا کہ یہ پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد میں نہ تو پاکستان کا مطالبہ کیا گیا نہ ہی پاکستان کا نام لیا گیا لیکن پھر بھی اس قرارداد کو قرارداد الہور کی جگہ قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے شروع میں مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد الہور کو ہندو پریس کی جانب سے قرارداد پاکستان کہا جانے لگا تو کچھ ہی عرصے بعد مسلم لیگ نے بھی شکریہ کے ساتھ یہ الزام قبول کر لیا جب یہ بات کہی تو جو ہندو پریس تھا اس نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا مطالبہ پیش کر دیا تو قائد اعظم اس وقت تک جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ مسلم انڈیا کا لفظ تھا تو بعد میں انہوں نے اتنا اس لفظ کو رگیدہ اور بار بار استعمال کیا کہ پھر مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک نام جو ہے کیونکہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے اور نام ایک بڑا اچھا نام بھی ہے پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین تو ہماری ایڈیالوجی کے مطابق ہے اور ہماری آدھرش کے مطابق ہے اور ہم جس طرح کا ملک بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہے تو اسی کو ایڈاپٹ کر لیا جائے تو پھر پاکستان کا نام جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ایک وفا کے تحت مختلف الگ ریاستوں کا مطالبہ ایک خود مختار اور الگ ریاست میں بدل گیا اور اس طرح پاکستان کا حصول ممکن ہوا 23 مارچ 1940 کو یہاں جمع ہونے والے لوگوں کے عظیم جذبے کی یہ یادگار منتظر ہے کہ شاید پھر سے کبھی قومی جذبوں سے سرشار سر پھرے یہاں اکٹھے ہوں اور اس ملک کو دنیا کا عظیم ملک بنانے کی کوئی قرآدات پیش کرتے ہوئے اسی جذبے سے اس پر عمل پیرا بھی ہوں تاکہ حقیقی معنوں میں ایک لاہی ریاست کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے جو 23 مارچ 1940 کو جاگتی آنکھوں نے دیکھا تھا موسیقی موسیقی